برحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہایت رہے والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم جو سبق کر رہے ہیں اس عنوان ہے میں سکاؤٹ بنوں گا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سکاؤٹ کیا ہوتے ہیں سکاؤٹنگ ایک تحریک کا نام ہے جس کے مقاصد نوجوانوں کی جسمانی، ذینی اور روحانی تردیت کرنا تاکہ وہ کار آمد شہری بن سکیں یہ تحریک جو ہے وہ اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ بیرونی عملی سرگرمیوں کے ذریعے نوجوانوں کی تربیت کی جائے بیرونی سرگرمیاں جو گھر سے باہر نکل کر کی جاتی ہیں سکاؤٹ کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ بیرونی سرگرمیوں میں حصہ لیں مثال کے طور پر کینٹنگ، ہائیکنگ، کشتی رانی وغیرہ ہائیکنگ جو ہے وہ پہاڑوں پہ چڑھنے کو کہتے ہیں اور کیمپنگ کیمپوں میں رہنا خود اپنا کھانا بنانا اور نیچے سونا ہوتا ہے سکاؤٹس کو دو طرح کی سرگرمیاں کروائی جاتی ہیں تاکہ ایک سکاؤٹس ذاتی طور پر منظم اور مضبوط ہو اور وہ سرگرمیاں جس سے پورا معاشرہ مضبوط ہو سکاؤٹس، ٹیم ورک، قیادت، پرسنل حفاظت، فرسٹ ایٹ، مشکل حالات کا مقابلہ کرنے جیسے ہونر بھی سیکھتے ہیں مثلا سکاؤٹس کو جو ہے وہ کیمپنگ کے لیے لیا جاتا ہے وہ اس میں کیمپس لگاتے ہیں وہ رسیوں کی گھرہ لگانا سیکھتے ہیں اس کے بعد پھر انہیں ایکوائٹکس یعنی تراکی سکھائی جاتی ہے اس کے بعد ان کو مشکل حالات میں اپنے آپ کو بچانا اپنے جسمانی طور پر فٹ رکھنے کی ایکٹیوٹیز کرائی جاتی ہیں انہیں کشتی رانی سکھائی جاتی ہے جس میں لائف جیکٹ کا پہنا اور کس طرح سے حفاظت کے ساتھ کشتی چلائی جاتی ہے پھر وہ پیک کر کے اپنا سامان مختلف جگہوں پر مشکل حالات میں سفر کرتے ہیں پیدل چلتے ہیں پہاڑوں پر شڑتے ہیں اس سے ان کی جسمانی سے اضافہ ہوتا ہے پھر ان کو بنیادی کھانا پکانا بھی سکھائی جاتا ہے جب وہ کیم کرتے ہیں تو اپنے لئے کھانا خود ہی بناتے ہیں پھر ان کو فرسٹ ایٹ کا طریقہ سکھائی جاتا ہے کہ اگر کسی کو چوٹ لگ جائے یا کوئی تکلیف آ جائے تو ایک سکاؤٹ کو کیا کرنا چاہیے پھر وہ معاشرے کی بہتری کے لئے بھی کام کرتے ہیں جیسے صفائی کی کمتے انسٹل آتے ہیں اس کے علاوہ انہیں فائر فائٹنگ کی تربیت بھی دی جاتی ہے کہ اگر کسی بریڈنگ میں آگ لگ جائے تو ایک سکاؤٹ کو کیا کرنا چاہیے پھر اس طرح وہ مختلف چیزیں جمع کر کے وہ لوگ جن کے پاس خوراک یا کپڑے نہیں ہوتے ان میں یہ چیزیں بھی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو خالد چوتیس مارچ کو یوم پاکستان کی ایک بڑی ترقریب میں شرکت کے لئے اپنے ابو کے ساتھ لاہور کے اقبال پارک میں گیا تو وہاں اس نے خاکی شرٹ پتلون پہنے ہوئے بہت سے لڑکے دیکھے وہ سب نہائیت منظم انداز میں کتاروں میں کھڑے تھے منظم ترتیب کے ساتھ سیدھی لائنوں میں ان کے گلے میں رمال اور سینے پر مختلف بیچ لگے ہوئے تھے دوسری طرف اسے کچھ لڑکیاں دکھائی دیں سب لڑکیوں نے سفید رنگ کی شلوار کمیز پہن رکھی تھی خالد کو یہ منظر بہت بھلا لگا یعنی لڑکے اور لڑکیاں بہت ترتیب اور انعظم سے ایک جیسا لباس پہنے کھڑے تھے یہ لڑکے اور لڑکیاں تقریب میں آنے والے مہمانوں کو نشستوں پر بیٹھنے میں مدد دے رہے تھے نشست کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو خالد نے اپنے ابو سے پوچھا یہ لڑکے اور لڑکیاں کون ہیں اس کے ابو نے جواب دیا یہ لڑکے سکاؤٹ ہیں اور لڑکیاں گرل گائیڈ ہیں لڑکیاں بھی دراصل سکاؤٹ ہی ہیں لیکن انگلیش میں لڑکیوں کو گرل کہتے ہیں اور گائیڈ راستہ بتانے والا لیکن انہیں گرل گائیڈ کہا جاتا ہے خالد نے اپنے ابو سے دریافت کیا ابو جان سکاؤٹ کا کیا مطلب ہے یہ کیا کام کرتے ہیں اس کے ابو نے کہا سکاؤٹ کا مطلب ہے نگران یہ لڑکے اور لڑکیاں سکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے طلبہ ہیں جو اپنی خوشی اور شوق سے سکاؤٹ تحریک میں شامل ہوئے ہیں یہ سکاؤٹ اپنے تعلیمی اداروں شہروں اور ملک میں دوسروں کی بھلائی اور آسانی کے لیے رضا کارانہ کام کرتے ہیں پیارے بچوں آج کے سبق سے ہم نے یہ کیا سیکھا کہ صحت مند رہنے کے لیے ذینی جسمانی اور روحانی غزہ ضروری ہے ذینی غزہ کے لیے اچھی کتابیں پڑھنی چاہیے جسمانی تنجوستی کے لیے ایکسرسائز کرنی چاہیے اور روحانی غزہ کے لیے اللہ سے جڑنا چاہیے اور اللہ سے جننے کا بہترین طریقہ قرآن مجید ہے اسے تردوے کے ساتھ پڑھیں امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں